کملیش تیواری ہتھیاکان میں پولیس کو ایک اور سفلتہ ہاتھ لگی ہے کملیش تیواری کے ہتھیارے جس ہوتل میں ٹھہرے تھے وہاں سے پولیس نے دونوں کے سامان برامت کیے ہیں دونوں ہتھیارے لکنو کے ہی ناکہ تانک شیطر کے خالصہ ان ہوتل میں ٹھہرے تھے جہاں سے پولیس نے بھگوا کپڑے اور بیک برامت کیے تھے وہاں برامت کپڑوں پر خون بھی لگا ہوا تھا لالبا خالصہ ہوتل میں دو سندگ دویکتی ٹھہرے ہوئے تھے پولیس کو جیسے ہی سوچ نہ ملی فیلڈی یونٹ کے ساتھ پولیس کی ٹیم وہاں پہنچ گئی کمرے کی جانچ کرنے پر بیک کے ساتھ کپڑے بھی برامت کیے گئے موسیقی ہندو سماج پارٹی کے نیتا کی حتیہ میں پولیس کھلاسے در کھلاسے کرتے ہیں ہوتل میں جو ہتھیارے ہیں دونوں ہتھیارے یہی پر اسی ہوتل میں یہاں پر رکے ہوئے تھے اور اسی کے بعد یہاں سے جا کر کے گھٹنا کو انجام دیا ہے میں آپ کو اس ہوتل کے اندر ساری چیزیں دکھانا چاہوں گا ہوتل کے جو کمرہ نمبر جی ایک سو تین میں ہتھیارے یہاں پر رکے ہوئے تھے اس کے بعد یہی وہ ریسیکشن ہے جہاں کے فوٹیج سی سی ٹی بی فوٹیج ہم تصویروں میں لگتار دکھا رہے ہیں یہ سی سی ٹی بی فوٹیج ہے جس جو سی سی ٹی بی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھے طور پر یہی کے اسی خالصہ ہوتل کے ریسیکشن میں یہ دوسرا بھی سی سی ٹی بی لگا ہوا ہے یہاں پر انہی دونوں سی سی ٹی بی میں جو دونوں ہتھیارے ہیں وہ کہیں نہ کہیں قید ہوئے تھے اس کے بعد اس ہوتل کے جس کمرے میں وہ رکے ہوئے تھے اس کو بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ تصویریں آپ ساپ طور پر یہ دیکھئے اس کو پولیس نے اس کمرے نمبر ایک سو تین کو سیل کر دیا ہے اسی کمرے کے اندر دونوں جو ہتھیارے ہیں وہ یہاں پر رکے ہوئے تھے اسی کمرے کے اندر سے ہی پولیس نے بھگوا کپڑے جو خون سے سنے ہوئے تھے اسی کے ساتھ ہی بیگ اور سیونگ کٹ صحیح تمام چیزیں برامت کی ہیں ہمارے ساتھ میں ہوتل کے منیجر ہیں منیجر سب آپ کے ہاں پر ہوتل میں یہی پر رکے ہوئے تھے کیسے آپ لوگوں کو جان کرے ہوئی پھر پولیس کو کیسے سوچنا دیا یہ سترہ کو آئے تھے اٹھارہ کو پھر یہاں سے گئے ہیں صبح آٹھ دس بج کے انتیس منٹ پہ پھر آتے ہیں ایک بج کے انتیس منٹ پہ پھر یہاں سے وہ ایک بج کے سنتیس پہ نکل جاتے ہیں تو یہ نائٹ میں نہیں آتے ہیں اب کی ریسپسن پر رکھی کہ ایسا کون گیسٹ ہے جو رات میں آیا نہیں تو یہ ہوتا ہو سکتا صبح آ جائیں گے تو انیس کو بھی صبح نہیں آتے دوپہر میں پھر سام کو ہم لوگ چک کرتے کہ ان کا پیمنٹ بڑھ رہا ہے تو روم چکیا جا کوئی لگیج ہے کہ نہیں یہ لوگ بھاگ گئے تو پھر جب ابھی سے چک کیا جاتا تو اندر ان کے کچھ سنتیسے آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کی وہ دیکھے گئے تھے وہ ہی کی تھی اور اس کے بعد جب اندر چک کرتے تو ان کے کرتے ہوگی جو فوٹیج میں دکھ رہے تھے بلڈ لگا ہوا تھا اور چاکو وغیرہ تھی تو پھر ہم لوگوں نے پانچ چھ بجے کے آس پاس انیس ساری کو پولیس ادکاریوں کو اس کی سوچنا دے دی کہ یہاں پہ یہ ایسا آئی ڈی ہے جو ہم کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو وہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے دیکھا تو یہاں سے سارا کچھ برامد ہوا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ روم کو سیل کر گئے ہیں اور یہاں سی فوٹیج وغیرہ سب لے گئے ہیں بلکل یہ ہوتل کے مینیجر جنہوں نے ساپ طور پر بتایا کہ جو دونوں قاتل ہیں وہ اسی ہوتل کے اسی کمرے نمبر 103 میں رکے ہوئے تھے اور اسی کے بعد کہیں نہ کہیں جب ان لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا کہ یہاں واپس جب ایک بچ لگ بچ ڈیڑھ بجے کے بعد واپس نہیں آتے ہیں کمرہ لگتار بند رہتا ہے تو جا کر کے ان کو جب ڈاؤٹ ہوتا ہے تب یہ یہاں کمرہ کھولتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر خون سے سنے ہوئے جو بھگوہ کپڑے ہیں بیگ ہیں تمام ساری چیزیں یہاں پر رہتی ہیں جس کے بعد پولیس کو سوچنا ان کے دوارہ دی جاتی ہے اور پولیس آ کر کے پھر اس کمرے کو سیل کرتی ہے تو ساپ طور پر پولیس کو کہیں نہ کہیں اس ہاتھیا کانٹ سے جڑی ہوئی جو کڑیاں ہیں لگتار جڑتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور ہوتل میں جس طریقے سے ہاتھیاروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج ملے ہیں اب اس کے بعد پولیس کہیں نہ کہیں ہاتھیاروں کی تلاس میں جڑ گئی ہے کیمرہ پرسن پریانس کے ساتھ راجے سونی آر نائن ٹی وی لکنو